موسیقی 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 ملکی صورت آلائے اپوزیشن حکومت انہوں سے معاملے کے سلجائن بجائے سلجائے سلجائے سکتے ہیں احمد جواد صاحب پاکستان طریقہ انصاف جو انفرمیشن سیکیٹری آئے ٹیلی فون لائن تے جوائن کہہوا ہے سورت ثبو جکا اگونی ایم پی آئے مسلم لیگ نواز جی احمد جواد صاحب سورت ثبو صاحب مہم گلکم کیا دوتا ہوں احمد جواد صاحب یہ بتائیں کہ اب اپوزیشن استفاؤں کی طرف جا رہی ہے ان کی ریلیاں بھی جا رہی ہیں پی ایم صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ ان سے بات نہیں کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانچ دن بھی دھرنا نہیں دے سکیں گے اگر دیا تو وہ استفاؤ کی طرف بھی جا سکتی اگر دھرنا دے دیا اپوزیشن نے تو پانچ دن کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر عظم صاحب استفاؤں دیں گے یا باقی بیانوں کی طرح نظری ضرورت اس میں استعمال ہوگی دیکھیں گوھر صاحب بنیادی جو سوال آپ کا ہے وہ تو یہ ہے کہ پرائم میسٹر عمران خان جو ہیں وہ پور اعتماد ہیں وہ ان تمام الٹی میٹمز اور ٹیڈ لائنز جو اپوزیشن دیں ہیں اس کے باوجود جو ہیں وہ پور اعتماد ہیں اب اس پور اعتمادی کی وجہ کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیڈی ایم جو ہے ایک ایسا کمبینیشن کہ جس میں تین میئر پارٹیز جو ہیں جے ای وائی ایف پی ایم ایٹ و پیپلز پارٹی ان کے جو مقاصد ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے جو جے ای وائی ای ایف ہے وہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس گورمنٹ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے اور تب ہی ان کا کوئی چانس بند ہے ورنہ وہ شاید دوزار تئیس کے الیکشن تک وہ الیمینیٹی ہو جائیں پولٹیکلی جو ہے مجھے وہ جو جس طرح شہر ہے کہ میری دل جلی ہے اس جان کو بھی جلا دو جی بس وہ کچھ اس طرح کی صورتیں آ رہے مولانا فضل الرمان کی جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی اور ایک سیاسی جو ایک زوال ہوتا ہے کسی پارٹی کا اس پروسس سے گزر کے دوزار اٹھارہ کا الیکشن اس کے لیے بہت بڑی بارننگ سائن تھی کہ جس طرح سے اس نے اپنی پولٹیکل سپیس جو ہے وہ لوز کی کے پی کے اندر بھی اور فیڈل کورنمنٹ کے اندر بھی اور اس کے بعد پی ایم ایم کی صورتحان یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ایک بڑی تعداد ان کے ایم ایم ایس کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہے سینٹ میں بھی ہے پھر اس کے بعد ایم پی ایس بھی ہیں نہیں اگر استیفہ دے دیں گے تو آپ شاید خوش ہو جائیں گے دیکھیں اب یہ سوال ہے کہ استیفہ کیا یہ ساری پارٹیاں مل کے دے سکتی ہیں تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی پولٹیکل سپیس کو نہیں چھوڑے گی اور اگر ایک اکلمان آدمی بھی پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے اگر وہ ریشنلی اس چیز کو انیلائز کرے تو وہ اسی نتیجے میں پہنچے گا کہ میں اگر ریزائن دے دوں اور اس کے بعد ہم نے الیکشن کرانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو میں تو وہ اپس اسی پوزیشنٹی ہوں گا کہ میں سینٹ میں حکومت بنا لوں گا زیادہ سے زیادہ تو وہ تو ابھی بھی ہیں میرے پاس اور پھر میں سینٹ کے اندر جو ہے اپنی پوزیشن جا سیٹیں جو ہیں پیپلز پارٹی کے لیے تو بھی بھی اپورچنیٹی ہے دیکھیں اگر گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہے تو میرے خیال میں پوزیشن کی بھی الیکشن کے لیے تیاری ابھی نہیں ہے اس وقت اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں سورٹ ثبو کی طرف جاتے ہیں سلام علیکم سورٹ صاحبہ سورٹ صاحبہ یو قدائیو مرنواز صاحبہ گڑی خدا بخش پہتی آئے آئیں برسی میں جلسے کے خطاب کن جی مطرمان جی مزارت بازری دین دی تا چھا در سمجھو مرنواز صاحبہ جو سندھ ہے چاہنا مسلم لیگ نواز تنظیم سازی یا کارکونن کترو ہوں موٹیویٹ کرے سکے تھی آئیں جی کے دوریوں آئیں کارکونن جی وچھ میں پپس پارٹی ہیں مسلم لیگ نواز جو پرانی رنجشیوں آئیں چاہوگے ختم تھے مرنواز جو تاگ موکو ملا دو مرمانی جوش تینے تمہاں انہاں دے جو آواز نہیں دکھ لیا رہو پر ماں کس سمجھ سپے پلانی پارٹی بھی دکھائے سا ٹوٹ بھوڑڈل شکارہ نونو لیگ بھگ مدی اچھر تجیوں دیو انہاں کنے جو کمزور تھی لگے پیپلز پارٹی پارٹی سپیک درچھلی دی اسپانجا فیسلا کرے تاچے دیل سپیک دہتے دیل پھر ماں کمزور‐ پاوڈ کنے دیل پاوڈ مینان تا تینے دنے پھر ماں ملک مزاک ہے مصریا تاہی سنجی ایتاوائنے تاہی آیا ہو تاہی تیاری کو نہیں ازم ملک جو بیڑوں بوڑا ہے جن کو جنہا زیادہ ہلاینا رہے کے دی کرا جاہا ہلاینا رہے کے دیو چھاہ شرطی دو سبھلن ایرے کس میں جو 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 کوئی حشرت ہے وہاں ملکہ سبھلن ایرے کس میں جو اکتار حاصل کرنا ولیل اعظم سے حاصل کرنا جنہا چھموریت سائن الملک کے ساتھ جنہا رانڈ کے لیے یادی صاحب وہ اتبا ہی خطرناک ہے جنہا خطرناک ہے تمام گھروں ملک کے لقصان کو جائے وہ تمام خطرناک جنہا 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 سورت سبھلت آجو اچھا پئی اچھا پئی انہا تھے آئے گالے یہ تیٹی تاہا جو سوالات اچھا پئی اب ملک کے اچھا پئی میں نے زندگی چاہے اچھا پر ٹھا پہ ٹھا پہ ٹھے میں نے زندگوں experroots ہمیں نہیں نیکنے یا کی có SIM ڈیقی کچھ ایتاے میں کیوں گھر راغ ایک کرسنے پر اوک surfing یہوں نے میرے یہ انہا ، خان کرسی د protagon result ہے موسیقی 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 اتحاد کا ایک حصہ ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے گئے تو یہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کچھ چاہ رہی ہے مسلمگی نواز میں الگ کوئی مختلف بیانیاں ہو ان کا ان سے کوئی حکومت رابطہ اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان سے رابطہ کریں یا کوئی اور ہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم اپنے آخری جلسے کے بعد جو ہے نا وہ ایک لوسٹ جو ہے نا ایک اپیسوڈ ہے ان کا اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آگے کدھر جائیں کبھی وہ استیفوں کی بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ آگے جو ہے پی ٹی اے کی حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے زمنی الیکشنز کا الیکشن کمیشن کر دیتا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آتی ادھر سے ہم ریزائن کریں تو آگے زمنی الیکشن ہے اس میں شامل ہو کے نہ ہو اور اگر زمنی الیکشن میں شامل ہونا ہے تو پھر استیفے کیوں دے رہے ہیں تو اگر وہ سینٹ کے الیکشنز سے پہلے کوئی دھرنا یا آہ کوئی آہ استیفوں کا سوچتے ہیں تو وہ حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے جی کہ تیس دن پہلے سینٹ کے الیکشن کروا دیے جائیں گے جو کہ کونسٹوٹویشن کے مطابق ہے ان کے لیے پھر ڈیلیما ہو جاتا ہے کہ اب فروری میں ہم آہ اور جو ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں وہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ موسم کی شدت میں کوئی آسان نہیں ہوتا جلسہ جلوس لانگ مارچ اور خاص طور پر دھرنا تو اب ان کے پلان کے مطابق فروری تو ان کو سوٹ کرتا نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ کھلے موسم میں مارچ کے مہینے میں وہ کرنا چاہیں گے لیکن اس میں سینٹ کے الیکشن تو بڑے محفوظ طریقے سے پھر انجام پا جائیں گے پھر ان کو فائدہ نہیں ہے نا اور پھر یہ اسطیفے دینے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے جو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں اپنے وقت کے مطابق ہوں گے جو بھی ٹائم لائن حکومت کی طرف سے آئی گی وہ ہی فالو ہوں گے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس دوران میں جو ہے کوئی مذاکرات جو ہیں جیسے کہ آپ نے دورانی صاحب کا ذکر کیا تو وہ کوئی اپنی خواہش پہ نہیں صرف گئے ہوں گے شہباز شریف کے پاس اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی اور ایک مشترکہ خواہش اور ایک مشترکہ جنڈے کے طور پہ وہ اس کو ملے ہوں گے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے اب ہوا نکل چکی ہے اور اب ان کے سامنے کوئی کلیر سٹیٹیجی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ پریس کانفرنس کر لیں کچھ ٹاک شوز کر لیں کچھ جو ہے وہ ابھی بینظیر بھٹو کی برسی کے اوپر ایک اجتماع انہیں وہاں پہ جا کے کچھ تقریریں کر لیں گے لیکن اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے وقفے کا اٹاہی میں وقفے کے بعد سورت صحبہ سے ہم پوچھیں گے آہ سورت صحبہ لائن ترہے جو ناظرین ہیتے بٹھوں تاہم اکتصر بریک بریک ہم بعد حاضر تھی ناظروں ناظرین ویلکم بیک سورت صحبہ یہ بہتا ہے جو تھا محمد علی درانی جو کا ملاقات کہی آئے شہباز شریف ساں تاہ چھاتا سمجھو تو حکومتی اطاعت ساں ایک طرف مسلم لیگ نواز گالیوں نے پہی کرے آئیں انہوں جو موقع فی ہو آئے پارٹی جو موقع فی ہو آئے تھا ہانے جو گالن جو وقت ختم تھی چکو آئے ہانے انہوں نے ساں تنگا لائیں دو پر شہباز شریف ساپ جنہیں ایک حکومتی دور ساں ملے تو تاہ چھاتا سمجھو تو خود نواز لیگ اندر کا رفتہ ہے یا شہباز شریف کو الگ گروپ ٹھائن چاہے تھو یا چھا مامل ہو آئے چھتا ہے مسلم لیگ نواز یا کچھ ایم این ایز انہوں پارٹی لیڈرشپ کے استفادیان بجائے ڈائریکٹ سپیکر کے بے استفادیان مقلی ہائیں چھاتے ہوں دو جوہر پیری دما آئے نے جی ہی لیگ آزی جواب دینستہ ہی پانے ہی کسا کن تھا تاہ سلاں تاہ کھی آگونوں کے تردی ان کا آٹی یہ پایدا من گھرک گالیوں پھائیں دا تھا تن دل کے خوشکن آتا تن تن نو لیگ ماشین نکرن ہو آئے پیپل پاچی جیس آئی ساہیتو ہونکون دیندی ہو آئے نگل دی ہو آئے پیری دل کے خوشکن وقت پرے کو لے کو آئے پیرا آئے نہ کھو آئے پانے چھbellی پک�� آئی بن چاہلے کا ہوا امران صاحب چاہتے ہیں یہ ہے کہ تو چند تک ہو خوبصور میں چاہتے تھے وہ توب میں مشتر ہوتا ہوتا تھے اور شکن میں نقول کہ اس نے کہا تھے ان کے حالت کے مرنس سورٹ صاحب ہاں تاثر ہی ہو آئے تو مسلم لیگ نواز یا ممبر جکے پارٹی قیادت حکم ہو جب استیفہ جمعوں نہ تھا کرائیں اسی دو استیفہ جمعوں کرائیں سلسلو بدھن دو تچھا کہتے ہیں دنائے مسلم لیگ نواز کے حکومت کے خطروں پیدا کرنا بجائے خود پارٹی کے خطروں پیدا دیوانے لوگ بسончamy원 یا Gradeد کو یہ مجھونا ہے ہی خائacs ڈاہ میں کرنا بڑی سکی کے خطروں پیدا کر ڈاہ میں انا ملاتے کیوں ان کے لال چنو آئے ۔ جنواران سے بھا جی پھرہ تھی بی ٹھان ایر کو فرقہ ساپ جائے رہے ہا ہے۔ مجھے نظریہ سانکت ہے۔ مجھے 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 آئے۔ ماضی میں یہ تھیدو رہوا ہے جنہیں پارٹیوں امتحان میں اچھی مندی ہوئے ہیں تو مانوں چھڑے پر میں دائیں جی ایو ایف اے میں جی ایٹھو تو ظاہرہ پارٹی چھڑے رہے ہیں تو یہ ہوا جگہ گھلی آئے تو یہ ہوا نواز لیک طرف نہیں دی ماضی میں ارگو ہانے پارٹی اٹاب میں کونے کا مان سمجھا دیتا ہے انہوں وقت میں اٹاب میں ہوئی جدہ حکومت میں رکھی ہوا ہے تو ظاہرہ پارٹی چھڑے رہے ہیں تو ایف کیا پارٹی چھڑے پارٹی چھڑے ہوا ہے کو هنگوں سے تیجھا دیتا ہے بلکل مفاد پرست مانو بخیلتا مفاد پرست مانو جمعورت کے مخصان پوچائیں دان ملکو کے مخصان پوچائیں دان مفاد پرستی حلالت جیتا ہے یا نرس ہے جیتا ہے ٹھیکا احمد جواز صاحب طرف حلوان تھا جواز صاحب یہ بتائیں کہ اگر استفاؤں کا معاملہ بھی لگتا ہے کہ یہ کافی تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے دھرنے کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے تو الیکشن بھی اگر سینٹ کے ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر حکومت تو ظاہر ہے پھر سروائیو کر پائے گی اس کے بعد حکومت کا امتیان ہو جاتے ہیں باقی جو آپ کو ٹائم ملے گا اس میں عوام کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے عوام میں بیچینی تو موجود ہے اپوزیشن کا جو سلوگن ہے اس میں ایک حد تک تو وزن ہے کہ عوام میں بیچینی ہے مہنگا ہے مسائلے چیزیں دیکھیں گوھر صاحب پہلی بات تو یہ کہ زمنی الیکشن بیس فروری کو اور اس کے بعد یا اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن جو بھی ڈیٹ اس کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ دونوں جب سٹیپس ہو جائیں گے یہ حکومت کو مزید مضبوط کریں گے کیونکہ یہ ایک مائل سٹون کی طرح ہے کسی بھی حکومت کی سٹیبلٹی کو چیک کرنے کہ یہ مائل سٹون جب جو ہیں آپ کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے تو یہ حکومت کی سٹیبلٹی کو شوک کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی ایک اخلاقی فتح ہوگی کیونکہ اپوزیشن نے جو سینیریو کھینچا تھا آر پار والا اور جو ان کی تو اکوات تھیں جو انہوں نے ٹائم لائنز ہی تھیں جنوری کی فروری کی وہ ساری کی ساری جو ہیں اب ان کو جسٹیفائی کرنی مشکل ہو جائیں گے اور دوسری طرف اپوزیشن کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل آ جائے گی کہ سینٹ یا زمنی الیکشنز ہونے سے تو جو پی ڈی ایم کی مومنٹ ہوگو تو کہیں غائب ہو جائے گی کیونکہ آپ پہلے تو زمنی الیکشنز کی اوپر آپ کنسٹریٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ پھر میڈیا اور اس کا ریزلٹ جو کچھ بھی ہے اس پہ کافی رہے گی اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ساری توجہ چلی جائے گی جب یہ دو مائلسٹرون ہوگے تو اس میں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ اجنڈا اور ان کی جو ابجیکٹیف تھا وہ کہاں گیا وہ تو ختم ہو جائے گا یہ تو ڈیلیوٹ ہو جائے گا ان کا ساری ان کی تحریک جو ہے بائی در ٹائم سینٹ کے الیکشن ختم ہوتے ہیں دی سٹینڈ نو ویر اور اس وقت ان کا فیصلہ کسی دھرنے کا کرنا اس میں اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اقصاد دیتی ہے ان کا جی کیونکہ ابھی اگر سینٹ کے الیکشن سے پہلے سٹیفے نہیں ہوتے تو اس کی واحد وجہ جو ہے وہ صرف یہی ہو ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس بات پہ متفق نہیں ہوئی اور اس وجہ سے انہیں بادلے نخواستہ جو ہے سینٹ کے الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے اور سٹیفوں کو مؤخر کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بڑی مشکل سلطحال اپوزیشن کے لیے بن جائے گی اپوزیشن ایک اب جسے کہتے ہیں بند گلی کی طرف جا رہی ہے اور اس کو اب راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا کہ کس طریقے سے یہ اس ڈیڈ لاک میں سے نکلیں اور آخری جو ان کے پاس ہربا جو ہوگا سینٹ کے الیکشنز کے بعد وہ ایک دھرنے کا ہے لیکن جیسے پرائیم منسٹر عمران خان نے بھی بڑے پوراعتماد طریقے سے کہا کہ اگر یہ پانی دن بھی گزار جائیں میں کوئی ڈیٹس کی تو نہیں بات کرتا کہ کتنی دیر یہ سسٹین کر لیں گے یا کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور مجھے پتا ہے کہ اس دھرنے کے لیے ایک ایسا دھرنہ جس کا مقصد حکومت کو گرانا ہو اس کے لیے آپ کے پاس سٹریٹ پاور کا ہونا بڑا ضروری ہے اور اگر آپ ماضی کے اگر دھرنوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں طاہر القادری صاحب اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا دھرنہ جو تھا وہ اس کے پیچھے ایک پوری یوت تھی اس وقت بڑی سٹریٹ پاور پی ٹی آئی بنا چکی ہوئی تھی وہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اروج تھا پبلک سپورٹ کے حوالے سے تو وہ اس وجہ سے وہ دھرنے اتنے کامیاب ہوئے یا انہوں نے حکومت کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کھڑی کیا یہ ایک بات ہے کہ اپوزیشن کے پاس سٹریٹ پاور تو ہے لیکن ابھی تک وہ دھرنے کے حوالے سے اعلان نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی ہچ کچھ آ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے سورٹ سے ہم پوچھیں گے سورٹ یوں بتایا ہاں نے استفاہ انواروں معاملوں بھی انہا واضح کونہ ہے پی ٹی ایم طرف ہاں جنہیں تا دھرنے واروں بے اعلان کونے لگے ہیے پیوٹ اپوزیشن پی ٹی ایم میں خود جی کے اپوزیشن پارٹیوں ہیں ان میں کچھ پارٹیوں دھرنوں نہ تھیوں ہنانا چاہیں تا پو انہا اسطیفہوں پی نائن دیوں دھرنوں پی نلگن دھو تا پوہ مرحم نواز جو آ رہے ہیں پاروارو نارو ہوئے ہیں وہ تا بے مانا نظر پی ہو چے موسیقی 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 گورنمنٹ اس وقت بظاہر لگ رہی ہے کہ بہت ریلیکس ہے پی ایم صاحب کا بھی جب بیان آ گیا اس کے بعد لگتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس صورتال میں ظاہر ہے اپوزیشن ایسے تو جائے گی نہیں اگر استفاہ بھی نہیں دیتے ہیں الیکشن میں وہ کانٹیس بھی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو فیس سیونگ تو ظاہر ہے چاہیے جو نیشنل ڈائلاغ والا معاملہ ہے کیا گورنمنٹ واقعی طرح نیشنل ڈائلاغ کرے گی یا اس پریشانی سے اب حکومت نکل آئی ہے اب وہ نیشنل ڈائلاغ کی بھی وہ ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے اب اپوزیشن کو فیس سیونگ جائیے اگر آپ کا کہنا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہونا ہے تو دیکھیں اب فیس سیونگ کی ذمہ داری تو حکومت کی نہیں ہے فیس سیونگ کی ذمہ داری تو اب انہی کی ہے جنہوں نے یہ آجنڈا اٹھایا تھا اور اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی اب جب آپ ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالیٹی سے اس دور ہوتی ہے تو آپ پھر ایک ایسی ہی بند گلی میں چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ پھر فیس سیونگ کی بات ہوتی ہے اب فیس سیونگ کے لیے بھی اب آپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو خود ہی کچھ سوچنا پڑے گا کہ اب وہ اس بند گلی میں سے نکلیں کیسے اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر جو سب سے زیادہ پریشر کا ٹائم تھا حکومت وہ گزار چکی ہوئی ہے اب اس سے آگے ہر آنے والا دن حل گزرتا ہوا دن جو ہے حکومت کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم کرے گا اور جیسے جیسے یہ زمنی الیکشن یا سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پریشر بلکلی ڈیزولو ہو جائے گا تو اس لیے اپوزیشن کو اب خود یہ سوچنا ہوگا انہوں نے ایک غلط جو ہے وہ سٹیٹیجی اڈاپٹ کی اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ اگر وہ خود پانچ سال حکومت کرتے ہیں تو یہ کیسے وہ چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب تحریک انصاف جیت کے آئے تو وہ پانچ سال پورے نہ کرے تو اپوزیشن کی فیس سیونگ اب اسی میں ہی ہے کہ وہ حکومت کے پانچ سال پیریڈ کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو اگلے الیکشنز کے لیے تیار کریں جو کہ دوزار تئیس میں ہوں گے اور وہاں پہ حکومت بھی اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ان الیکشنز کا سامنا کرے گی اور وہیں پہ اپوزیشن کے لیے یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنا بیانیاں کیسے پیش کرتے ہیں کیسے عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں عوام عوام ان کو کیا ریسپونڈ کرتی ہے کیا عوام پی ٹی اے کی حکومت سے پانچ سال خوش رہی ہے یا نہیں رہی تو یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن اس وقت جو سیچوئیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کے لیے کافی مشکل صورتحال ہے اور اس میں خاص طور پر میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز کے لیے سیچوئیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ سیچوئیشن اتنی مشکل نہیں ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی اپکار کردگی دکھائے گی سینٹ میں اپنی اکثریت کو بھی بڑھائے گی اور سندھ حکومت کے اندر وہ مزید مضبوط ہوگی اس پولٹیکل ڈیڈ لاغ کے بعد کیونکہ اس کے بینیفیشری جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری ڈیسٹریبنس کا بینیفیشری جو ہے آپوزیشن کی سائٹ پہ وہ تو پیپلز پارٹی ہوگی اور آبیسلی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس تمام مشکل وقت سے گزرنے کے بعد اس تمام پریشر سے گزرنے کے بعد جو کہ پی ڈی ایم نے پچھلے دو تین مہینے میں ان کے اوپر اگزرٹ کیا تو وہ ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ ایک مضبوط حکومتی پارٹی کے طور پہ فروری مارچ آن ورڈ سامنے آئے گی اور وہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ کرونا پینڈیمک جو ہے کافی حد تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی موسم کی بھی تبدیلی ہے ویکسین کی بھی آمد آمد ہے چاندیک مہینوں میں تو اور ایکانومی جو ہے اس وقت ایکانومی نے جو ہے مومنٹم پک کر لیے اور یہ مومنٹم جو ہے بلڈ ہوگا چلو اس پہ بعد میں آتے ہیں سورٹ صاحب سے پوچھتے ہیں آہ سورٹ یو بدایو تھا ہنہ ہنے وقت جکے پی ڈی ایم میں آہم جکو مکھ پارٹی ہوا ہے آہ مسلم لیگ نواز استفاہ انتے زور ڈے ہی رہی آئے جنہیں تا مولانا فضل رحمان صاحب جو خیال آئے تا فوری طورت دی دھرنوں ہنجے انہیں دھرنے جی صورت میں ہی حکومت پریشر میں اچھی سگے تھی جنہیں پاکستان پپس پارٹی استفاہ انتے لمایے تھی ہیں دھرنے تے بہن جے حوالے ساں بہن وقت کو پپس پارٹی جو واضح موقف نہ آئے تا چھاتے سمجھو تا ویدن پی ڈی ایم جنہیں انہیں معاملے میں تھوڑا اقتلاف رہن دا یا متفق نہ تھی سگن دا تا پوئے ہی ٹف ٹائم حکومت کے پی ڈی ایم کیے نہیں سگن دی موسیقی kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ساتھ رکھوں کو تو ایمانت ہی سمجھا دیڈکٹ میں کاف آجی ایڈکٹ میں سوکو کر دی انہا وقت تو ایمانت ہی سمجھا دیڈکٹ پاٹی آنکھ سے دو کر دی باقی پی ڈی ایم سے کوئی فیصل ہو کر دی جہا لو میں چھرڑا آڑا ہے جہا لو میں چھوڑا ہونے آڑا ہے یہ کوئی تحریک سے بنتا ہے جیتا ہے طریقے ساتھ سوٹ کر دا ہوں کوئی سے سرو کر دا اچھا احمد جواد صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تیاری نہیں تھی اسی وجہ سے بہت ہی ہمیں ٹائم لگ گیا ابھی دھائی سال تو ہو گئے ہیں تو حالانکہ خان صاحب کا پہلے جو انتخابی جلسے تھے ان میں تو بار بار یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم نے تیاری کر لیے ٹیم بنا لیے ہم نے ایکسپرس بلا لیے سارا سب کچھ کر لیے تو اب زیارے دھائی سال کے بعد بھی اگر سمجھنے میں مشکل آئی اور کچھ ڈیلیور بھی نہیں ہوا عوام میں بھی بیچے نہیں ہے تو دھائی سال میں تو آپ کچھ اتنا زیادہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے عوام کی اس میں دو چیزوں سے گوھر صاحب میں تو فاگ نہیں کرتا ایک تو یہ کہ عوام میں بیچے نہیں دیکھیں اگر عوام میں بیچے نہیں ہوتی تو کتنا زبردست اپرچونٹی تھی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے عوام سڑکوں پہ نکل آتی کیونکہ تمام جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیڈران جو تھے وہ عوام کو بلا رہے تھے کہ آئیں تو اگر عوام میں واقعی بیچینی ہوتی تو اس سے بہتر اپرچونٹی ان کو کب مل سکتی تھی عوام کو کہ وہ ان لیڈرز کے کہنے کے اوپر سڑکوں پہ گلیوں میں سٹریٹس میں باہر آ جاتے اور حکومت کا تقتہ اٹھ دیتے تو عوام کے رسپونس سے آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ عوام میں بیچینی نہیں ہے دوسرا جو پوائنٹ آپ کا تھا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی دیکھیں حکومت ڈیلیور کر سکی ہے یا نہیں کر سکی اس کو ہم ایک جنرل ڈسکشن کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہیں کہ نہیں ڈیلیور کر سکی اور میں کہوں کہ ڈیلیور کیا ہے اس کو ہم جو ریزلٹس ہیں اس پہ بنیاد ضرور بنا سکتے ہیں اس حکومت کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں پچھلے ڈھائی سال کے تو اس میں حکومت کے لیے بیشمار ایسے آپ کے پاس ریزلٹس ہیں جس کے اوپر حکومت اپنی پرفارمنس پہ بوسٹ کر سکتی ہے وہ اس بات پہ یہ پرائیڈ لیسنٹ ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ اس کی تحشیر نہیں کر پا رہے ہیں اسلاحے گئیں نہیں میں نہیں سمجھتا تحشیر کا بھی اتنا ایشو ہے یہ چیزیں آج کل ہر ٹاک شو میں ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے پرائیم نسٹر عمران خان خود بھی کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اس چیز پہ بلیف کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر پا ہے مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جو بھی افتتا کریں وہ سارے ہمارے منصوبے ہیں خود تو اپنے تلکش کیا نہیں ہیں اب اکنومک انڈیکیٹرز سے ہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے یا زوال کی طرف جا رہی ہے تو آج پانچوہ مہینہ ہے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے یہ وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو انیس بلین ڈالر پہ تھا آج پاکستان میں نو بلین ڈالر سے جو ہمیں ملے تھے ریزرپس تو اب بیس بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ سٹاک ایکسینج کو دیکھ لیں پچھلے چھے مینے میں کرونا کے باوجود اس کا ایک بلش ہے اور وہ پچھلے تین سال کی ہائیسٹ انڈیکس پہ ہے اس وقت ترتالیس ہزار کے قریب آپ ڈالر کو دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ ڈالر جو ہے وہ بڑی تیزی سے بضبوط ہوا ایک سو ستر روپے سے بھی زیادہ کر گیا اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ دو سو روپے تک پہنچے گا لیکن آج آپ دیکھیں پچھلے پانچ چھے مینے میں نہ صرف یہ ہے کہ روپےہ مستحقم ہوا ہے بلکہ ایک سو ستر سے اب وہ ایک سو ساٹھ سے بھی نیچے چلا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ فورن ریمیٹنس کو آپ دیکھیں کہ دو ارب ڈالر سے زیادہ فورن ریمیٹنس مسلسل پانچ مہینے سے آ رہے ہیں آپ کا کہنا کہ ڈائی سال میں اتنا کر پائیں گے بہت کچھ کر گیا ہے دیکھیں احساس پروگیم ہے پناہ گاہ ہے میگا پروجیکٹس ہیں تین بڑے ڈائم بن رہے ہیں لاہور میں رابی اربن فرنٹ پروجیکٹ ایک گیم چینجر ہوگا کراچی میں بندل آئیلینڈ ایک گیم چینجر ہوگا راورپنڈی میں رنگ روڈ جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہوگا سی پیک کے منصوبے تیزی سے اب آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اور کنسٹرکشن کا جو حکومت نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے اس سے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی میں بہت اضافہ ہوا ہے منفیکچرنگ انڈسٹری خاص طور پر فیصل آباد اور سیالکورٹ میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو خود بتائے گا انڈسٹریلسٹ کے اس وقت وہ کس صورتہ ہاں سورت صاحبہ مجھو آخری سوال لیوا ہے مرحم نواز صاحبہ جو سندھ میں آئے ان جو چاس شیڈیول آئے ان جو دورے کے تانکی ہیں دورے کے مسلم لیگ نواز جا ورک کر رہے ہیں اگمان مانا خیز دوروں چھوکر آ رہی رہے ہیں انڈسٹریلسٹر کےسی موسیقی 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 وہ وہ بت کھائیں گے اوپر دل بھی دو اچھا گیس جو بیل بھی دو جب آئے بکان ہے جب آئے بکان ہے وہ چاہ دواؤں ہوتا تو وہ بچن کے پڑھائی دو وہ بیٹھائیں گے کہ ہی یہ جو ایک کو ازا شیخ چلی وارنگالیو کرے امام کی دلی سے کھٹے نہ کریں کھیکا سورت صاحبہ تہاں حب فلائے ہو امام اکلا جنرل صاحبہ امام جی سپنی جائلنگی خبر کا تا بنیو امام جی ٹھیکا سورت صاحبہ پروگرام جو وقت ختم پہ ہوتے تانیوری مہربانی تاں جوائن کے ہو احمد جوا صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین ہیشو سامدو اندر راجدانی ٹائم کے نئے موضوع ساں حضرت اندہ سوں پینجے مذبان گوھر گانگرو کے اجازت اندہ اللہ حافظ موسیقی